ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور ہم نے اسے غم سے نجات دی تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب ہم آیت کریمہ پڑھتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائنگ نہیں اے اللہ تو پاک ہے میں یقینا ظالم ہوں قصور میرا اپنا ہے گناہ میرے اپنے ہیں غلطیاں میری ہیں جب انسان اپنی غلطی کا اطراف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے کیونکہ شیطان شیطان نے تکبر کیا تھا ابا انکار کیا وستقبرا اور تکبر کیا وکانا من القافرین اور وہ کافروں میں سے ہو گیا تو جب انسان اللہ کے حکم سے انکار کرتا ہے اور تکبر کرتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں اور اللہ کا حکم نہیں مانتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آتی ہے شیطان انسان کا دشمن ہے شیطان انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے اور وہ اس کے دل میں ترہ ترہ کے خیالات ڈالتا ہے وسوسیں ڈالتا ہے اور کبھی کبھی اس کو ایسی باتیں سجھاتا ہے اللہ نے تمہارے لئے کیا کیا تمہاری تو کوئی دعا ہی قبول نہیں ہوتی کوئی فائدہ نہیں اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا جاؤ کسی اور کے پاس لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دعا کی بدولت یونس علیہ السلام کو معاف فرما دیا اور یونس علیہ السلام کو غم سے نجات دی اور ساتھ ہی خوشخبری دی کہ اور سارے مومنوں کو بھی ہم ایسے نجات دیتے ہیں یعنی مطلب کیا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی تکلیف اور غام اور مصیبت کے وقت یہ دعا پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں سب کو آتا ہے یا آیت کریم سنائیں میرے شابش مہت یہ اچھا تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جب دل پر بوجھ آئے جب دل پر غم آئے جب کوئی فکر آئے جب دل اداس ہو جب دل پریشان ہو تو کیا کریں یہ آیت کریمہ پڑھیں تسبیر پڑھیں تسبیر غموں کا علاج ہے آپ دیکھیں یہاں بھی وہ کیا کہتے ہیں سبحانکہ تو پاک ہے اللہ تیرا کوئی قصور نہیں گلتی میری اپنی ہے تو پاک ہے تو ظلم نہیں کرتا تو کسی پر زیادتی نہیں کرتا تو سب کا مولا ہے تو سب پر رحم فرماتا ہے غلطی میری اپنی آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام نے جب شیطان کے بہکاوے میں آکے اس درخت کا پھل کھا لیا تھا جسے منع کیا گیا تھا تو پھر کیا ہوا اللہ تعالیٰ ناراض ہوگے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کیسے منایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ آپ تو سب پڑھے لکھے ہیں ماشا بہت ہی خوشی ہو رہی ہے مجھے کہ آپ کو اتنی دعائیں آتی ہیں اور ضروری ضروری دعائیں آتی ہیں اس دعا کا بھی مطلب کیا ہے کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا اگر تُو نہیں بخشے گا اور تُو رحم نہیں فرمائے گا ہمارا تُوڑا نقصان ہو جائے گا اپنی غلطی مان لینا اپنے گناہوں پر توبہ کر لینا اپنے کسی قصور کو یاد کر کے رو دینا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت لاتا ہے اور دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں اچھا ہمارا عام طور پر رواج یہ ہے کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم لوگوں کو کہتے ہیں مجھے پڑھ کے دے دو اچھا وہ جب پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں انہی کن تو میرے ظالم ہیں وہ تو اپنے قصوروں کی معافی مانگ رہے ہیں آپ کو کیا دیں گے وہ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ لڑکی جس نے پوجہ کہا ہے یہ بڑی ظالم ہے نہیں وہ تو نہیں کہہ سکتے تو ہر انسان کو خود اپنے لیے پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے نا زیادہ سے زیادہ اور اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ ظاہور سوا لاکھ ہی پڑھے آپ چاہیں تو دو لاکھ پڑھ لیں کسی نے منع نہیں کیا چار لاکھ پڑھ لیں یا آپ چاہیں تو جتنی دفعہ آپ سے بڑھا جاتا پڑھ لیں لیکن اصل چیز کیا ہے کہ آپ کے اندر ایک تاثیر ہونی چاہیے پڑھتے وقت آپ کا دل رونا چاہیے اللہ میری سے غلطی ہو گئی ہے اس وجہ سے میری شامت آئی ہے آپ مجھے معاف کر دیں تو اپنی غلطیوں کا اطراف جو ہے یہ انسان کی سرشت میں ہے شیطان نہیں مانتا اپنی غلطی اور جو انسان اپنی غلطی نہ مانے وہ شیطان کا بھائی ہے ٹھیک ہے نا اب ہمیں دوسروں کو تو ہم نہیں منوا سکتے لیکن ہم اپنی اپنی فکر تو کر سکتے ہیں نا اپنے مشکلات سے تو نکلنے کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اور کرتے رہنا چاہیے تو اس آیت سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ تسبیح کرنا لا الہ الا اللہ پڑھنا اس میں دو چیزیں پڑھیں ہیں انہوں نے لا الہ الا انتا دوسرے لفظوں میں ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اس لیے غم کا علاج لا الہ الا اللہ میں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائے گی جب کبھی دل بوجل ہو کسرہ سے پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آپ دیکھیں کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کا دل ہلکا ہونے لگی اور دوسرا سبحانہ کا دوسرا ہے سبحانہ کا تو پاک ہے تو اس میں ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے زمین اور آسمان کے بیچ کی فضا بھر جاتی ہے اتنا بڑا کلمہ ہے یہ ایک دفعہ الحمدللہ کہنے سے میزان بھر جاتا ہے اتنے وزنی ہیں یہ کلمہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے معمولی چیز نہیں ہے ولا ذکر اللہ اکبر اس لیے ہمیں کسرت سے اللہ کو پکارنا چاہئے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب مبردار اللہ کی ذکر سے دلوں کو اتمنان آ جاتا ہے لیکن ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی ذکر میں اتمنان ہے اللہ کی ذکر میں سکون ہے تو اللہ سبحان اللہ کو ہر حال میں یاد کرتے رہے اور تصویر پڑھتے رہے اور لا الہ الا اللہ توحید کا اقرار کرتے رہے اس دعا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا یونس علیہ السلام زنون کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے یعنی لا الہ الا انتا سبحانکا انی کند من الظالمین جب بھی کوئی مسلمان کسی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرے اس کی دعا ضرور قبول ہوگی ہے یعنی اگر آپ کی کوئی اور دعائیں بھی ہیں کوئی حاجتیں ہیں تو یہ تصویر پڑھ کے ایک دفعہ پڑھیں دو دفعہ پڑھیں تین دفعہ پائیں جتنا آپ کے بس ٹائم ہے یا دعا مانگنے سے پہلے آپ پڑھ لیں اور پھر اپنی دعا کریں بچوں کے اگزامز ہیں یا کوئی جاب کا مسئلہ ہے یا کاروبار کا مسئلہ ہے یا کوئی بیمار ہے یا کوئی دکھی ہے پریشان ہے تو آپ کیا کریں دعا کریں اپنے لئے بھی کریں دوسروں کے لئے بھی کریں مسلمان کی دعا مسلمان کے حق میں قبول ہوتی ہے اور اس کے لئے فرشتہ دعا کرتا ہے اللہ اس کو بھی یہی عطا فرما اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب تم میں سے کسی آدمی کو کوئی رنجو علم ہو دنیا کی آزمائشوں میں سے کوئی آزمائش آ جائے اور وہ اس دعا کو پڑھے تو اس کی تکلیف دور ہو جائے گی تو آپ سے کہا گیا کیوں نہیں آپ نے فرمایا وہ بچھلی والے کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانکہ انی انتو من افوالیم اس دعا کو دعا کرب کہا جاتا ہے یعنی کرب و بلا کے وقت یہ دعا پڑھی جائے اس دعا میں چار چیزوں کو وسیلہ بنایا گیا ہے ایک توحید کو ایک تصویق کو کہ اللہ حراب سے پاک ہے اور پھر اپنی عبادت کے اقرار کو اور اپنی غلطیوں کے اعتراف کو یہ چار چیزیں ہیں خاص اس دعا کے اندر جس کی وجہ سے دعا کی قبولیت ہوتی ہے جب انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے توحید کا اقرار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ میں کچھ نہیں میری ہاتھ میں کچھ نہیں انسانوں کے پاس کچھ نہیں اصل میں تو تیرا نام ہے اصل میں تو سب کچھ کرنے والا تو شفاہ تو دیتا ہے دکھ ہی لوگوں کے دکھ دور تو پرماتا ہے بھوکوں کو تو کھلاتا ہے یعنی سب کچھ تو ہی کرتا ہے زمین آسمان کا نظام تو ہی چلاتا ہے ہر چیز تیرے اختیار میں ہے تیرے قبضہ قدرت میں ہے تو جب ہم یہ اقرار کرتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالی ہم سے راضی ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالی سب سے بڑا ہے اور اللہ تعالی کو یہ پرسند ہے کہ بندے اس کی بڑائی کا اظہار کریں پھر اللہ تعالی ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے اور جب ہم یہ یقین کر لیتے ہیں تو پھر ہمارے دل میں اللہ تعالی کے لیے بدگمانی نہیں آتی پھر بندہ اللہ سے نراز نہیں ہوتا کئی لوگوں کو دیکھا گیا ہے اگر ان کا مسئلہ حال نہ ہوتا نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں توبہ توبہ اس سے توبہ کرنی چاہیے کبھی بھی اللہ تعالی کے ساتھ زید نہیں لگانی چاہیے یا کوئی اللہ سے بھیج سکتا ہے کوئی اللہ کو ہرا سکتا ہے ہرگز بھی نہیں کبھی بھی نہیں ہو سکتا اس لیے اپنی اپنی غلطیوں کو دیکھنا چاہیے اللہ تعالی سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جو ہمیں بڑی ناپسند ہوتی ہے مثلاً کسی لڑکی کی شادی کسی ایسی جگہ ہو گئی کہ اس کے سترال اس کو پسند نہیں ہے کسی کو اپنا شوہر پسند نہیں کسی کے لیے کوئی اور مشکل کھڑی ہو گئی ایسی چیزیں زندگی میں ہوتی رہتی ہیں پھر انسان کہتا ہے اب میں کیا کروں کس طرح اس مسئلے سے نکلوں کیا کروں کیسے کروں لیکن جب وہ یہ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں سخت ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت بڑی خیر ڈال دے بعض وقت آپ کی ٹرانسفر کسی اور شہر میں ہو جاتی ہے آپ کا کاروبار کہیں اور ہوتا ہے آپ کو اپنے دوست ماں باپ بہن بھائی چھوڑنے پڑتے ہیں یہ سارے دکھ کے وقت ہوتے ہیں لیکن پھر آپ کیا سوچتے ہیں اس میں بھی کوئی خیر ہوگی اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہوگی اللہ تعالیٰ میرے حق میں کبھی بھی برا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بڑا ہی مہرمان ہے یا اس میں کوئی خیر ہوگی کوئی فائدہ ہوگا بعض صلی اللہ علیہین کہتے ہیں کہ ایک میرا فیصلہ ہوتا ہے اور ایک اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے نافذ تو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے جب وہ اللہ کا فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے اور وہ میری مرضی کے خلاف بھی ہوتا ہے تو تب بھی میں خوش ہوتا ہوں میں کہتا ہوں میرا رب مجھ سے زیادہ جانتا ہے میرے حق میں کیا بہتر تھا اس کو زیادہ پتہ ہے مثلا آپ کو بیٹے کی بڑی خواہش ہے اور بیٹی پیدا ہو جاتی اتنا دکھ لگ جاتا ہے لوگوں کو بعض لوگ تو بیٹی دیکھتے بھی نہیں ہیں پیدھی کو جا کے دے دیتے ہیں یا مار ڈالتے ہیں پیپیک دیتے ہیں ایسے بھی واقعات ملتے ہیں یا بی بی کو گھر سے نکال دیتے ہیں حالانکہ اس میں بی بی کا کوئی قصور نہیں وہ تو اللہ کا فیصلہ نا جس کو چاہے بیٹے دے جس کو چاہے بیٹیاں دے جس کو چاہے دونوں دے جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے یہ اللہ کا فیصلہ ہے یہ تو اس کو پتا ہے کہ کس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے بندے کا کام کیا ہے کہ اللہ کے فیصلہ پر حاضی ہو جائے یہ سوچ کے کہ اللہ زیادہ علم والا ہے اللہ کی حکمت زیادہ ہے اگر مجھے نہیں پتا تو یہ میری اپنی اقل کا قصور ہے کیونکہ میری اقل چھوٹی ہے مجھے نہیں پتا